ویڈیو لایک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا چان کے نور میں اضافہ کر دیا جائے سورج کی رانائیوں میں اضافہ کر دیا جائے جنت کے حسن کو دبالا کر دیا جائے حورانِ بہیشت سے کہیں کہ جنت کے خوبصورت جوڑے زیبتن کر لیں جنت میں جنتی عطر کا چھڑکاؤ کیا جائے اور جبریل اپنے ساکھ اسرافیل کو مکائل کو ازرائیل کو یعنی جو کبھی اترتے نہیں تھے اور ان کے ساتھ ستر ہزار فرشتوں کو لے کر جاؤ اور جانا جب جاتے تھے جبریل کو بس اتنا کہہ دیتا تھا کہ جاؤ آج خاص جانے کے لیے طریقہ بتایا جا رہا ہے جبریل جاؤ لیکن جانا تو حیران کی طرف سے جانا بنو حاشم کی گلی میں جانا اور پیارا حبیب ام مہانی کے مکان میں چادر تانے سو رہا ہے اور جانا دسترک نہ دینا کنڈی نہ کھٹ کھٹانا دروازے پہ آواز نہ لگانا بس چھت کو پھاننا اور چھت پھان کر محبوب کے قدموں میں کھڑے رہنا اور عدب کے ساتھ جگانا اور جگا کر کہنا چلو اللہ تمہارا مشتاق ہے یہاں صرف محسوس کریں اب آپ محسوس کریں پوری کائنات لکائے خدا کے انتظار میں اپنی جان دیتی ہے لیکن خداے قہار و جبار بھی اگر کسی کی لکا کا شوق رکھتا ہے کسی کی لکا کا مشتاق ہے تو وہ آمینہ کا لال اور تمہارا میرا نبی ہے اس سے پتا کرو کہ اپنے نبی کی شان کیا ہے اس سے پتا کرو اپنے نبی کا مقام کیا ہے اپنے نبی کا مرتبہ کیا ہے اپنے نبی کی عظمت کیا ہے اپنے نبی کی بزرگی کیا ہے اللہ اکبر اب اندازہ کریں یہاں ذرا استاذ زمن کی عدیبانہ اس کے گل بوٹوں کو آپ کے دل اور دماغ کے دہلیس تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں آج کی رات کیسی رات ہے آج میراج کی رات ہے اگر میراج کی دولہ کی خیرات لینی ہے تو ذرا دل اور دماغ کو حاضر رکھ کر زندہ دلی کے ساتھ ذرا ان جملوں کو دل کے کانوں سے سنیں آج کی رات کیسی رات ہے کیا رات ہے اس رات کی کیا بات ہے طالب و مطلوب ملتے ہیں طالب و مطلوب ملتے ہیں گنچہائے وصل کھلتے ہیں رنگ بے رنگی کی نیرنگیاں چمن چمن بہاریں دکھلا رہی ہے یکٹائی وہ وحدت کی کلیاں کیا کیا کھل کھلا رہی ہیں مطلوب توجہ مطلوب اپنے تالیب کا تالیب ہے مطلوب آج کی رات خاص سبحان اللہ کہنے کی رات ہے کیونکہ ہمیشہ بندے سبحان اللہ کہتے ہیں آج اللہ نے بھی سبحان اللہ کہا ہے آج اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آج تو اللہ نے بھی سبحان اللہ کہا ہے اگر بندہ نہ کہیں تو پھر بات کیا ہے ذرا سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں مجھے بہت پسند آیا استاذ زمن کا یہ انداز واقعی کیا دل ربع انداز میں میراج بیان کی عاشقوں کی طبیعت یہی ہوتی ہے اللہ اکبر مطلوب اپنے تالیب کا تالیب اور اپنے مطلوب کا مطلوب یہ اس کا پیارا وہ اس کا محبوب روحِ آزم کا براک لانا تو اظہر من الشمس ہے یعنی روحِ آزم کون روحِ آزم کون روحِ آزم کو روحِ آزم کو ہندی زبان میں یا ہندوستان کی زبان میں کہتے ہیں مہاتما کیا کہتے ہیں اسی لئے مہاتما کسی عام انسان کو نہیں کہہ سکتے کسی عام مسلمان کو بھی نہیں کہہ سکتے مہاتما کسی مولانا کو بھی نہیں کہہ سکتے مہاتما اس لئے کہ یہ مہاتما اگر اس کا ترجمہ اردو میں کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں روحِ آزم اور یہ لقب کس کا ہے یہ کس کا لقب ہے جبریل علیہ السلام کا لقب ہے جبریل اب ذرا توجہ کریں توجہ آپ کی قدم قدم پر ساتھ ہونی چاہیے بلکہ ہر گام گام پر ساتھ ہونی چاہیے کس کو بھیج رہی یہ قدرت جبریل تم جاؤ براک ساتھ لے جاؤ میکائل بھی ساتھ ہوں گے اسرافیل بھی ساتھ ہوں گے اسرائیل بھی ساتھ ہوں گے جبریل جبریل آٹھ تم نے کوئی کام نہیں کرنا محبوب کو دولہ بنا کے لانا اسرافیل آج سور رکھو محبوب کی طرف جاؤ اسرائیل آج کسی کی روح نہ نکالنا کیونکہ جب تو روح نکالتا ہے لوگ روتے ہیں آج رونے کی رات نہیں خوش ہونے کی رات نہیں جب تو کسی کی روح نکالتا ہے تو لوگوں میں جدائی پیدا ہوتی ہے آج جدائی کی نہیں بلکہ وصل کی رات آج ملاب کی رات آج ملنے کی رات آج ہجر و فراہ کی رات نہیں بلکہ آج ملاقات کی رات آج رحمتوں کی برسات کی رات جبریل کو بھیجا گیا جبریل جاؤ ستن ہزار فرشتوں کو لے گی جاؤ ٹھیریے رکھیے ذرا کچھ عشق کی باتیں دیکھو جب کسی کو بلاتے ہیں جب کسی کو بلاتے ہیں جب کسی کو بلاتے اور مہمان آتا ہے تو مہمان کو لینے کے لیے کبھی کسی کو نہیں بھیجتے کیوں کیونکہ مہمان ہوتا ہے من القادری جیسا بے اوقت آدمی جس کی کوئی حیثیت اور اوقات جب چاہے جائے لیکن کوئی شان کا مالک کوئی شان کا مالک اچھا عالم اچھا پیر ہو تو پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں بیٹے کو کہ تُو چلا جا بھتیجے کو کہتے ہیں تُو چلا جا لے کر عزتدار مہمان لے کر اس سے بڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں اپنی فیملی میں جو سب سے زیادہ عزتدار اور معزز ہے اس کو بھیجیں گے تُو جا کلا اس سے اور عزیم ہوتا ہے اور عزیم تو پھر کہتے ہیں نہیں بیٹے سیف تُو نہیں جانا میں بھی ساتھ چلتا ہوں اپنے جا کر لائیں بلا تمثیل بلا تمثیل بلا تمثیل بلا تمثیل اللہ کا سب سے بڑا مہمان اللہ کی یہاں آنے والا ہے اللہ کا سب سے بڑا مہمان اللہ کی یہاں آنے والا ہے اور اس کے آسمانوں پر فرشتے ہیں عام فرشتوں کو نہیں بھیجا جو سب سے بڑا فرشتہ ہے فرشتوں کا سردار سید العالمین کو لینے کے لئے سید الملائکہ یہ سید الملائکہ کون ہے توجہ کریں دھیان دیں اہل علم کو سبق سنانے کے لئے کہہ رہا ہوں دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ہر نبی کا صحابی ہو دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو ہر نبی کا صحابی ہو جبنین اس ہستی کا نام ہے جسے ہر نبی کا صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے جس نے آدم کو بھی دیکھا جس نے نوح کو بھی دیکھا جس نے ازیر کو بھی دیکھا جس نے ایوب کو بھی دیکھا جس نے خلیل کو بھی دیکھا جس نے موسیٰ کو بھی دیکھا جس نے اسماعیل کو بھی دیکھا جس نے عیسی کو بھی دیکھا اور جس نے جان کائنات ایمان کائنات ایمان کا ایمان کائنات کی روح مصطفی جان جبریل کہتے ہیں جس نے ہر نبی کو دے جس نے ہر نبی کو دے اس سردار آنے ملائکہ اس سردار ملائکہ کو ملائکہ کے سردار کھا جائے جبریل تم جاؤ اکیلے نہ مت جانا ستن ہزار فرشتوں کو لے جاؤ اور محبوب کو دولہ بنا کے قربان ادھر حکم ہوتا ہے براغ لے جانا اور ادھر پھر کہا جاتا ہے سبحان اللہ دی اسرہ سبحان اللہ دی اسرہ بے عبدہی لیلم من المسجد الحرامی للمسجد الاقصہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی پاک ہے وہ ذات یعنی سب جبریل کو بھیج کر کام مکمل نہیں پیارے حبیب تو مہمان میرا اتنا بڑا ہے کہ ہم خود تجھے لے جائیں گے پیارے حبیب ہم تجھے خود لے جائیں گے ہائے 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 اب سنیے حضور علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے لیکن پہلے تھوڑا براغ کی طرف آتے ہیں یہ براغ جنت میں تھا اور وہاں ہزاروں براغ تھے اور سب چہک رہے تھے شبہ میراج سب چہک رہے تھے آج میراج ہے حضور کے لیے براغ لے جائے جائے کوئی کہتا ہے مجھے کوئی کہتا ہے مجھے کوئی کہتا ہے مجھے یہ کنارے کھڑے ہو کر رو رہا تھا اور سب سے عجیب حالت اس کی تھی یہ رو رہا تھا سب کھلکلا رہتے ہیں یہ رو رہا تھا جبریل علیہ السلام ہے تو دیکھا کہ وہ رو رہا تھا تو کیوں روتا ہے سب آج کھلکلا رہا ہے تو کیوں روتا ہے کہ آج سے نہیں رو رہا ہوں آج سے چالیس ہزار سال پہلے میں نے نام محمد سنا تھا اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ محمد ہے جن کے صدقے میں کائنات بنی حتیٰ کہ جنت بھی بنی انہی کے صدقے میں تو میں اس دن سے رو رہا ہوں کہ میرے نصیب کہاں میرے نصیب کہاں میری حیثیت کہاں کہ میں حضور اکرم کا دیدار کر سکوں چالیس ہزار سال سے میں رو رہا ہوں میں دیدار کے قابل کا میں ان کا دیدار کیا کر سکوں گا ندائی جبریل یہ رو رہا ہے میرے محبوب کے فراق میں اور ویسال اسی کو دیتے ہیں جو محبوب کے لیے تڑپتا ہے اس سے ایک فلسفہ اور پتا چلا لوگ کہتے ہیں مدینہ منورہ کی حاضری نہیں ہوتی جو مدینہ منورہ حاضری دیتے ہیں وہ کہتے ہیں رسول اللہ کی زیارت نہیں ہوتی میں کہتا ہوں میرے عزیز زیارت ہسنے والوں کو نہیں ہوتی زیارت تو لکھائے یار کے شوق میں رونے والوں کو ہوتی ہم تو ہیرو ہیروائن کے فلموں میں جدائی کے مناظر دیکھ کر روتے ہیں اگر ہمیں بھی وہ رونا نصیب ہو جائے حضور کی جدائی میں راتوں کو رونا ہمیں بھی نصیب ہو جائے تو پھر انشاءاللہ دیکھئے کیسا کرم ہوتا ہے جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں غم سبی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں اللہ کا حکم ہوا جبریل اسی کو لے کر کے جاؤ پھر میرے آقا علی صلات و تسلیم کے لیے جبریل نے اس کو ساتھ لیا جنت سے اور اسی براغ کو لے کر چلے حدیث پانک میں آتا ہے براغ گدھے سے کچھ بڑا تھا کھچر سے کچھ چھوٹا تھا اور عجیب مخلوق ہے براغ اس کا چیرہ انسانوں کی طرح اس کا وجود جو ہے وہ گھوڑے کی طرح اور اس کے پیر جو وہ گھوڑے کے سن کی طرح اس میں پر بھی ہیں اور پھر اس کی رفتان اتنی تیز ہے کہ جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہاں اس کا ایک قدم جاتا ہے جبریل علیہ السلام اس رونے والے براغ کو لے کر چلے براغ لاکر کھڑا کیا اس کے بعد چھت کھولی چھت کھول کے اندر گئے اب سوچا حضور سو رہے ہیں جگائیں تو کیسے جگائیں توجہ کریں اپنے آقا کی شان مصطفیٰ جان رحمت کا مقام میرے آقا علیہ السلام کا مرتبہ حضور علیہ السلام چادر تان کر سو رہے ہیں اللہ اللہ مزمیر